نمشکار آپ سبھی کو بات کرتے ہیں اتر پردیش یوپی اور دیش دنیا سے جھوڑی سب سے بڑی کام کی مہتپون کام کی خبریں کیونکہ ساری خبریں ایک سے بڑھ کر ایک دمدار لے کر آئے ہیں ساری خبریں جانیں گے ساری خبروں کو وستار سے شروع سے لے کے ان تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کا وٹن ابھی دبا دیجئے چلی شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں سب سے پہلی بڑی مہتپون خبر یہ مہتپون خبر کیا ہے بتا دیں آپ کو سب سے پہلے اجولہ گیس ہی اجنا آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں جس کے پاس اجولہ گیس کنیکشن دھارہ کے جلد بھر والے سیلنڈر کھاتے میں آئیں گے دیپاولی کے اپہار آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اجولہ گیس کنیکشن دھارکوں کے لئے کافی اچھا ایک فائدہ ملنے والا الپی جی سیلنڈر پر آپ کے سیدھے بینک اگاؤنٹ میں کچھ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو بتا دیں پرتیو بھوکتہ 860 روپے کی در سے بینک کھاتے میں بھوکتان کیا جائے گا جو کی دیپاولی پر ایک بہت بڑا آفر مل رہا ہے ان سبی کو یہاں تیوہر کا اپہار دیوالی کے پہلے ملے گا پرتیو بھوکتہ 860 روپے کی در سے بینک کھاتے میں بھوکتان کیا جائے گا جو واقعی میں بہت ہی شاندار ہونے والا ہے اور اس کے لئے لگ بھوک بتایا جا رہا ہے ایک لاکھ 38882 لابارتیوں کو نشل کا ایل پی جی سیلنڈر ملنے والا ہے چلی اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی مہتپون خبر آپ کو بتا دیں موسم کے بارے میں تھوڑا سا کیا حال چل رہا ہے جیہاں آپ کو بتا دیں آج دلی انسیار میں کبھائی گی ٹنگ دیش کے کون شہروں میں آفت بڑھ سکتی ہے اور آپ کو تھوڑا سا ویدر اپ ڈیٹ بتا دیتے ہیں چوبیس اکٹوبر کا جیہاں دلی انسیار میں تاپان چڑھ چکا ہے اکٹوبر کے آدھے مہینہ گھجڑ چکا لیکن ابھی بھی تھنڈ احساس نہیں ہو رہا ہے جیہاں موسم بیبھاگ کے انسیار نومبر کے شروع ہتی ہفتوں میں تھنڈ کا احساس شروع ہو جائے گا گروہ آرت سے 28 اکٹوبر کے بیچ میں آسمان صاف رہے گا لیکن جیسے ہی تھوڑا سا اکٹوبر ختم ہوگا اس کے بعد سے یعنی دپاولی کے چست بعد سے ہی اکٹو موسم چاروں طرف سے ٹھنڈا ٹھنڈا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا دھیان رکھنے کی ضرورت پی رہے گی چلے اسے کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی مہتپونڈ خبر جیہاں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کون کون ہے سینکڑو کارتوش ٹرولی بیگ میں لے کر سفر کرنے والی ہوتی جیہاں بیچ میں چھوڑی تھی نیٹ کی تیاری ہے آپ کو بتا دیں ٹرین میں سینکڑو رائیفل کی گولیوں کو ساتھ پکڑی گی بیس ورشی منیتہ سنگھ جیہاں وارانسی میں کرائے کے کمرے میں رہ کر نیٹ پر اکشہ کی تیاری کر رہی تھی پھر دو لڑکوں سے دوستی اور کارتوش سپلائے کا کام مل گیا آپ کو بتا دیں وارانسی چھپرا پیسنجر ٹرین میں سینکڑو زندہ کارتوش ٹرولی بیگ میں لے کر سفر کر رہی تھی یوتی کا نیٹورک ہنگالے پر خوفی آجنسیوں میں سکری ہو گئی ہے یوتی سے پوشتاش میں پولیس کا امچان کرنیاں ملی ہے سی او جی آر پیف نے بتایا کہ مرزاپور کی نیوازی بیس ورش کی منیتہ سنگھ نے وارانسی کے کراہی کمرے میں نیٹ کی بریکشہ کی تیاری کرتی ہے اسی دوران انہوں نے ایسالہ تسکنوں سے سمبرک میں آئی اور قریب دو مہاں پہلے اگلی بڑی خبر راکیش ٹکیت کی اگوائی میں کسانوں نے نکالی پدی آترا کل پہل کریں گے مہا پنچائد جانے کیا ہے مانگیا آپ کو بتاتے ہیں بھاکیو کے نیٹرزم میں سینکڑو کسان مسورپور سے لے کر شاہاپور تک پدی آترا نکالیں گے اور اس دوران راکیش ٹکیت کساروں سے کہا ہے کہ بھاجو بھر دلی دہرادون ایکونومک کوریڈور پر کٹ کے لیے سرکار سے آر پار کی لڑائی لڑیں گے چلے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر جیہاں تھوڑا سا آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں منڈی بھاو کے بارے میں گہوں سویابین کے دام میں تھوڑی سی تیجی دیکھنے کو ملی ہے ڈالر چناہ میں اچھال ہے جیہاں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں منڈی کے ڈالر چناہ اور تور کی دال میں تیجی ہوئی ہے اور گہوں اور سویابین میں بھی اچھالا ہے مون کے دال میں ہلکی تیجی ہوئے یہاں 23 اکٹوبر کا سٹیک منڈی بھاو آپ کو بتا دیتے ہیں کیا رہے گا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا لگ جائے یہاں پہ اگر سٹیک بھاو تھوڑا سا جاننا چاہتے ہو اچھے سے چار سو روپے کی منڈی ہوئی اس میں آٹھ سو روپے کا انجافہ دیکھنے کو ملے وہیں سویابین ایک ہزار روپے کی تیجی کو دیکھنے کی بھلے وہیں چھپن سو روپے پہنچ گئی ہے بھی ٹھیک ہے پوز کر کی پر پڑھنا چاہو تو یہ بھاو پڑھ لی چاہے گا ٹھیک ہے کہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے چلی اسے کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں سری کرشن جنم بھومی شاہی ادگاہ معاملے میں مسلم پکش کو چھٹکا ہے ایک ساتھ سنوائی کے خلاف اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں مہترہ کے سری کرشن جنم بھومی شاہی ادگاہ ویوات اور مسلم پکش کو علاہبہ بڑا جھٹکا مل چکا ہے جہاں ہائی کوٹ نے جنم بھومی شاہی ادگاہ ویوات کے معاملوں کی سنوائی ایک ساتھ کرنے کے عادیش کو واپس لینے کی مسلم پکش کی جو شاہی ادگاہ مسجد کی کمیٹی اس کے ارزی کو خارج کر دیا ہے جی ہاں چلی اسی کے بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں یو پی کی کرمچاری کو دیوالی سے پہلے ملے گا بونس یوگی کے اعلان کے بعد ساشنہ دیش اجاری آپ کو بتا دیں یو پی کے لاکھوں کرمچاری اور سکچکوں کو دیوالی سے پہلے بونس مل جائے گا سی ایم یوگی کے بونس کے اعلان کے بعد اس کا شاشنہ دیش بھی بدوار کو شام کو جاری کر دیا گیا ہے اور اس سے دیکھنے کے بعد کافی جو سرکاری لوگ ہیں ان کے لئے ہم یوگی ممبئی میں جگہ جگہ لگائے گئے بٹیں گے تو کٹیں گے سندیش والے پوسٹر آپ کو بتاتے ہیں مہاراشتہ ویدان سبا جناو میں یو پی کے سی ایم یوگی آدھتینات ابھی سے چھائے ہیں ممبئی کے کئی علاقوں میں اتر پردیش کے مکہ مندری یوگی آدھتینات کی تصویر اور بٹیں گے تو کٹیں گے سندیش والے پوسٹر لگائے گئے ہیں جو واقعی میں ہر جگہ آپ دیکھنے ہیں لال رنگ سے لکھیں سندیش والے پوسٹر بھگوا پیلے اور ہرے رنگ کے ساتھ سیوجن والے ہیں جی آن آپ کا اس کے پر تھی کچھ ویچار ہو تو کمنٹس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے اس کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ٹرین میں آپ کی ریزر سیٹ پر اگر کوئی بیٹھ گیا دوسرا پیسنجر تو بحث نہیں بس گھما دیں یہ نمبر پر کال خود سامنے سے ملے گی آپ کو پوری سیٹ آپ کو بتا دیں اگلی بار اگر آپ کی سیٹ پر کوئی پیسنجر جبردستی بیٹھ جائے اور تو بحث کرنے کے بعد آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے اس کے لئے کچھ نہیں کرنا آپ کے لئے کافی اچھی چیٹ کی گئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کوشنگ ہے ٹرین میں اگر آپ کی برد پر کوئی بھی اگر بیٹھ جاتا جبردستی ہے چکڑا کرنے کے بچے آپ کو پہلے کوشت میں موجود یا اٹنڈنٹ ٹی ٹی کو شکاید کرنی چاہیے اگر آپ کو کوشنگ میں ٹی ٹی نہیں ملتا تو اس کے پاس کئی دوسرے وکل پر ہے یا ون تری نائن پر آپ کو آل کر کر شکاید کر سکتے ہیں ریل مدد پر بھی آپ کو مدد مل سکتے ہیں یا ون تری فائن جیسے آپ کال کرتے ہیں اس میں کافی سویدہ ہیں آپ کو ملتے ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں سرکشاہ شامدنی میڈکل ایمیڈنسی یا کچھ درگٹ نہ ہو جاتی ان سبھی چیزوں کو لے کر کافی بڑا بینفیٹ آپ کو مل سکتا ہے ون تری نائن پر کال کرنے پر ٹھیک ہے چلے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کیا ہے وہ 3D فارمولا جس میں پی اے موڈی زنپنگ کے ملاقات کے لئے منائی ہے رہا آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں برک سمیٹ کے لئے روس کے قصان سیر میں پردان مندری نیرندر موڈی اور چین کے رسٹرپتی جیز زنپنگ کے ملاقات ہوئی ہے تقریباً پانت سال بعد دونوں نیتہ ملے ہیں تو مدوں پر لمبی بات چیت ہوئی لیکن کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے جب کڑوڑات کا ایک لمبا دور چلا پی موڈی کے سامنے کئی بار شریز زنپنگ آیا ہے لیکن تو بھی پکشی ہے بات چیت نہیں ہو سکی تو آخر ایسا کیا ہوا یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں چلی اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں انگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پرینکا گاندی کی نیٹ ورس کے بارے میں جی آپ کو بتا دیں چار گروڑ کی چل سمپتی ففٹی نائن کلو چھاندی جانی کتنی امیر ہے پرینکا گاندی آپ کو بتا دیں پرینکا گاندی کی جو بتائی گی یہ بھی نیٹ ورس اس میں قریبیں آپ کو بتائیں پیسے کے اماملے چار کروڑ سے روپے جادہ ہیں جی ہاں اور کافی پیسہ ایسا جو اچھل سمپتی ہے روبرٹ وارڈا کے پاس ہوئی کافی جادہ سمپتی بتائی گی پوز کر کر کچھ پڑھنا چاہتے تھوڑا سا پڑھ لیجئے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ نیوز آئی تھی کوئی اپ ڈیٹ آیا اس لیے میں نے آپ کو دے دیا باقی آپ پوز کر کے پڑھ لو کترا پیسہ ہے ان کے پاس ہوئے چلیے میں اسی کے ساتھ بڑھتا ہوں اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں یو پی کے سلے میں گھر خریدنا ہوگا مہنگا جمینوں کے بڑھیں گے دام جانے کب سے لاغو ہوگا ہے نیا سرکلی ٹریٹ آپ کو بتا دیں انتر پردیش کی آرتی رازنی میں گھر اور زمین خریدنا مہنگا ہو سکتا ہے جانکری ستر سے ملی ہے جانکری مطابق ستر سے پچھتر ہزار روپے اثر پڑ جائے گا جیان تو واقعی میں گھر خریدنا تھوڑا سا مشکل دیکھنے کو مل رہا ہے باقی آنے والے سمیں کوئی اور اپ ڈیٹ آئے گا تو میں بتا ہی دوں گا آپ کو چلیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں دیوالی سے پہلے تیس سرکار نے دی ہے ایک اور خوشکبری قبری قریب چالیس آزار بدوں پر نکلے گی ویکنسی جیان بیہار کے تیس ریشنڈ کے جو تحت مادمک اور اچھ مادمک سکشوں میں ابھی لگ بگن چالیس آزار تین سو اگران میں سکشوں کی نکتی ہوگی جس میں سے سترہ آزار اٹھارہ دیہبک مادمک ویڈیالوں میں نکت ہوں گے جبکہ بائیس آزار تین سو تیہترہ دیہبک اچھ مادمک ویڈیالوں میں نکت ہوں گے اور اچھ مادمک ویڈیالوں میں 6100 پردھانہ دیہبکوں کی نکتی ہونے والی ہے اور آپ کو بتاتے ہیں راج جی کے جو اچھ پردھانہ ویڈیالوں میں پردھانہ دیہبکوں کی نکتی کے لیے بیہار لوگ سیوک آئے اسے دوبارہ جوگت آٹھ جون کو پرکشا لی جا چکی بیہار کے اندر بھی کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو ملنے والی ہے نوکریہ تو لگیں گے لگے گی چلے اسے کے ساتھ آج نے اگلی بڑی خبر سلمان خان کے بلیک بک شکار معاملے میں بشنوی سماج نے پی ایم موڈی سے مانگی ہے مدد آپ کو دعا دیں سلمان خان نے لگا دار لورنج بشنوی گینگ کی دھمکیوں سے دی جا رہی ہے سلمان کے گھر کے باہر گولیاں بھی چلائی گی اس کی جمہداری لورنج بشنوی گینگ نے بھی لی ہے دراصل سلمان خان پر کالے ہنن کو ماننے کا آروپ لگا اور بشنوی سماج کالے ہنن کو پوچھتا اور اسی وجہ سے بشنوی سماج ان پر کافی ٹائم سے بول رہا کہ مافی مانگے لورنج بشنوی کی گینگ نے سلمان خان کو دھمکی دیڑا لی ان کے گھر کے باہر گولیاں چلوادیس کے بیچ سلیم خان سلمان خان کے پیتہ نے ای بی بی نیوز سے بات کی سلمان نے کسی جان پوٹو نہیں مارا تو وہ مافی کس بات کی مانگے ہوئے ہیں سلمان کی ایکس کل فرنڈ سومی علی نے بھی کہا کہ سلمان نے خود انہیں بتائی گی انہوں نے کالے ہنن کو نہیں مارا تھا جہا حالانکہ سلمان کو پتا ہی نہیں تھا کہ بشنوی سماج کالے ہنن کی پوچھا کرتا ہے جی ہاں ایسی چیچیں بتائی گی ہیں باقی آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں پوز کر کے آپ پڑھ لیچے نیوز اور کچھ اپ ڈیٹ دینا چاہو آپ کے منہ میں کوئی سوال بیشارہ تو کومنٹس پر بتا دیجئے گا چلے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دے سلمان خان چیک بوٹ لے کر آئے اور بولے لورنز وشنوی کے بھائی نے کیا سنسنی خیز دواب بتا دے لورنز وشنوی کے چچے رے بھائی رمیش نے سنسنی خیز دواب کرتے ہوئے کہا کہ ایک سمیں سلمان خان نے وشنوی سمودائی کو پیسے اوفر کیا تھے لیکن انہوں نے لینے سے بنا کر دی ایک سمیں تھا لیکن اب بتا دے سلمان خان کے پیسے سلم نے حالی انٹریوی میں صاف کیا سلمان خان نے کچھ گلت نہیں کیا اس لئے میں کوئی نہیں مانگے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دی ادھر پتیش یو پی اور دیش دنیا سے جوڑی سب سے بڑی کام کی بہتب ہوں بڑی خبریں کیسے لگئے آپ ساری کے ساری خبریں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کر گا تو سبسکرائب کر کے گھنٹک نشان کو دوانا مت بولیے گا میں ملوں گا ایسی اچھی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے شری رام جائے ہند وندے ماترم